گوڈ ماننگ فرینڈز آج ہم قسمت قصے کہانیاں کے ترے پنوے اپیسوڈ میں بات کریں گے میں ہمیشہ کی طرح گردوارا مہان گروہ نانک صاحب گولف لنگ ساؤتھ دلی میں لنگر سیوا کر رہا تھا مجھے امرت لال مہرا چانک کے پوری نئی دلی کے سجن ملنے آئے لنگر سیوا کرنے کے بعد میں گردوارا مہان گروہ نانک صاحب گولف لنگ کے بغل میں استحت میرے جوتش نام کے بنگلے میں گیا وہاں کانسلنگ روم میں کافی کی چسکیوں کے ساتھ امرت لال مہرا کے دو بیٹیاں سمرن اور گروہ پرد کی کنڈلیاں ادھیان کرنے لگا میں نے امرت لال مہرا کو بتایا کہ آپ کی دونوں بیٹیاں ہیں ان کو دونوں کو آپ نے صحیح تعلیم دی ہے دونوں کو آپ نے ایک سال کی گیاپ میں ہونے کے وجہ سے سٹیپ بے سٹیپ انجینئر بنوایا ہے انجینئر بننا دونوں کے کنڈلی میں تھا پر مکھ بات یہ ہے کہ دونوں شادی کے معاملے میں بڑے حیرت انگیش فیصلے لینے والی ہے ایک بیٹی جو بڑی ہے جس کا نام سمرن ہے وہاں پیسو کی لالش میں آ کر بہت بڑے بزنسمنٹ سے شادی کرنے والی ہے پر اس کو شادی کا سکھ نہیں ملے گا دوسری بیٹی چھوٹی جو گرپریت نام ہے وہاں اپنے سہ پارٹھی سے جو فائننشلی تھوڑا کمجور ہے اس کے ساتھ میں شادی کرنے والی ہے اور کھندے سے کھندہ ملا کے چلنے والی ہے وہ شادی کے معاملے میں بہت سکھی رہے گی یہ بات سن کر امرتلال مہرہ کو ایسا لگا جیسے میں نے وہ کہا ہے جو وہ سوچ نہیں سکتے ہیں کیونکہ امرتلال مہرہ ایک بزنسمنٹ تھے اور جس بزنسمنٹ سے ان کی بڑی لڑکی شادی کرنے والی تھی وہاں سکھی رہے گی ایسے ان کی سوچ تھی پر میں نے ان کی سوچ کے اُلٹ بات کہی تھی کہ بزنسمنٹ سے شادی کرنے والی لڑکی دکھی رہے گی اور سہ پارٹھی سے شادی کرنے والی لڑکی سکھی رہے گی آگے ایسا ہی ہوا سمرن نے بزنسمنٹ سے شادی کی بزنسمنٹ جو ہے وہاں شروعات میں تو سمرن کو بہت بڑے سبجباگ بتاتے رہا سوزر لینڈ میں ہنیمون کو گئے پھر بعد میں پورا ورلڈ ٹور کیا پر بزنس دھیرے دھیرے ان کا بیٹھنے لگا تھا اور سمرن کے فادر سے اس نے کچھ پیسے لیے تھے اور بعد میں وہ نہیں لوٹایا اور دھیرے دھیرے وہ فائنینشلی کمجور ہونے لگا اس کو کچھ ڈرگز کی بھی عادت تھی اور جوا بھی کھیلتا تھا اور بٹکوائن وغیرے میں اس کا انٹرسٹ تھا جس کے وجہ سے دھیرے دھیرے وہ پتن کی اور جانے لگا بینک کرپٹ ہو گیا اور سمرن جو ہے اپنے مائکے کے پورے پروپرٹی پر کبجہ کر کے اپنے پتی کے ساتھ میں رہنے لگی گھرپرٹ نے جس لڑکے سے شادی کی تھی وہ لڑکا اور گھرپرٹ دونوں ملکے محنت کر رہے لگے انہوں نے چھوٹی سی کمپنی منائی تھی جو ان کے گھر سے ہی شروع ہوئی تھی چھوٹا سا کرائے کا فلیٹ تھا وہاں سے شروع ہوئی اور وہاں سے دھیرے 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 وہ کمپنی بڑھتے گئی اور وہ کمپنی بہت اچھے مقام پہ پہنچی آج اس کمپنی کے بیش ویدیش میں آفیسس ہیں گھرپرٹ اور اس کا پتی اس کمپنی کو آپریٹ کر رہے ہیں اور بہت اچھائی پہ پہنچ گیا ہیں اتنا ہونے کے باوجود بھی گھرپرٹ ڈاؤن ٹو ارث ہے اپنے گھر کے کام وہ خود کرتی ہے اور اس کے بعد میں وہ جو کمپنی کے ہورس میں وہ کمپنی میں کام کرتی ہے کمپنی میں دیکھتی ہے کسی جگہ جا کے ایکسرسائز کر کے اپنے آپ کو بڑے سٹیٹس میں رکھنے کے بدلے وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے گھر کے کاموں میں ہی اپنے ایکسرسائز کر لینی ہے گھرپریت نے اپنے جیون کو بہت سادگی سے جیا اور اچھائیاں پرابت کی سمرن نے اپنے جیون کو شعب کرتے ہوئے جیا جس میں پتن کے راستے سامنے تھے گھرپریت جیون میں سکھی رہی سمرن جیون میں دکھی رہی گھرپریت کے پتی کے ساتھ میں آج بھی گھرپریت کی ٹوننگ بہت اچھی ہے جبکہ سمرن نے تو شادی کے بیس سال بھی اتنے آئے پچھلے دس سالوں سے وہ اپنے پتی سے بات نہیں کرتی ایسی والی استحتی میں گھرپریت سکھی ہے سمرن دکھی ہے ہمیں ایک بات کا وشش خیال رکھنا چاہیے کہ شادی بیعہ کے معاملے میں بہت جیدہ لالچ نہ کرتے ہوئے ہمیں اپنے من پسند اور جو ہمارے حساب سے ہمارے سٹیٹس کے حساب سے اور ہمارے سے تالمیل ملا سکے ایسے رشتوں پر بہت جیدہ توجہ دینی چاہیے جاتی دھرم کا بندھن جروری ہے کیونکہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ گیاب نہیں چھیلنی پڑتی اور ہم آگے بہت ادھیک سنسلری ڈیفرنس نہیں ہوتا پر شادی بیعہ کے معاملے میں ایک بات جرور دھیان رکھنی چاہیے ہمیں بہت لالچ کرنے سے بچنا چاہیے اور یدی ہم بہت لالچ کرتے ہیں تو سمرن کی طرح حالات ہوتے ہیں اور یدی ہم گروہ مہاراج پر بشواس کر کے آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے جیون میں سکھ شانتی سمپنت آتی ہے جو گرپیت کی جیون میں آئی لالچ کا انت بہت برا ہوتا ہے اور سمادھان جو ہے وہ جیون میں آپ کو سکھی بہتا ہے گرپیت اور سمرن کی کہانی یہی چیز کو بیان کرتی ہے آشہ ہے آپ بھی اسی بات کا بھوشش میں کھال رکھو گے دھنیوا